تو اسلام علیکم ویورس میں ہوں میمونا مسلمہ سٹیپ تو فور ہی ہیں لیکن فائدے بے شمار ہیں باشاو تقریباً پانچ میں عید ہوگی جس پر میری تمام بہنیں سمپل ہوم میڈ فیشل سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور یہ ریمیڈی آخری نہیں ہے اس کے بعد عید گلوئنگ ماسک عید پلیچ ہاتھوں کے لیے مینی پیڈی کیور اور پتہ نہیں کیا کیا آنے والا ہے سو میرے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیجئے گا تو چلیئے بس پھر دیر کس پرات کی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہے جی کلنزنگ کا تو کلنزنگ بنانے کے لیے سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے جی دہی اور دہی کو ایسے ہی یوز نہیں کرنا بلکہ ایک ململ کا کپڑا لیں اور اس میں ڈال دیں دہی پھر اسے چھان لیں پانی نیچے نکل آئے گا ظاہری سی بات ہے اور اس کا تھک پارٹ کپڑے میں ہی رہ جائے گا اب ہم لوگوں نے یہ بھلا پانی سائیڈ پر رکھ دینا ہے اس پانی کو آپ لوگ اپنے بالوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یا باڈی کے لیے کسی اور طریقے سے یوز کرنا چاہیں تو کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے بھی بے شمار بینیفیٹس ہیں اور کلینزنگ بنانے کے لیے اس ٹھک پارٹ کا ایک چمچ لوں گی اور اسے ایک بالمنٹ فانسفر کر دوں گی دوسرا انگریڈینٹ بھی بڑا عام سا ہے ایک وائٹامین ایک کیپسول لینا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جی ڈال دینا ہے بزاری الورا جیل پادا چمچ اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں ہلکا ہلکا سا مکس کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ دھی ہلکا سا پانی چھوڑے گا لیکن مکس کرنے کے بعد یہ بلکل کریمی فارم میں آ جائے گا یہ تھا جی بہت ہی ایزی پیزی سا سٹیپ کسی بچے نوی بول دیتا نہ تو انہیں بھی بڑا رام نل بنا لنا ہے اکھا بند کر گئے اپلیکیشن بھی اتنی ہی آسان ہے دھولے ہوئے فیس پر یعنی کے میکپ وغیرہ ریموف کر لیں جیسے کہ میں یہاں پر کر رہی ہوں اور اسے جنٹلی اپلائی کر لیں ظاہر ہے رمضان المبارک میں میری تمام بہنیں بہت ہی مصروف ہوتی ہیں میری طرح اس لیے سٹیپس کو بہت زیادہ ایزی اور ایفیکٹیو رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اگر آپ لوگ ریمیڈی لور ہیں تو دہی کو کہاں کہاں یاد کریں گے دہی سے بڑا کوئی سکین موسٹرائزر ہے تو سامنے آئے خیر جی ہماری کلیزنگ یہاں پر کمپلیٹ ہو چکی ہے دو سے تین منٹ تک بہت ہے یہ رمیڈی سکین کو انتہائی سافٹ بنا دے گی یار آپ لوگ ٹرائے کریں گے نہ تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اور مردہ ہوئی سکین کو ریویٹرلائز کر کے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہائیڈریٹ کرے گی اس کے علاوہ ساری کے ساری ایمپیورٹیز کو بھی ریموو کر دے گی سکراب اب باری ہے جی سکراب کی کلینزنگ کی طرح اسے بھی بہت ایزی بٹ ایفیکٹیو رکھا گیا ہے ایک چمچ لیں گے ہم لوگ دہی وہی تھی جو کہ ہم لوگ نے چھان کر سائٹ پر رکھی تھی اب ڈال دیں جی اس میں چاول کا آٹا یعنی کے رائز فلور ایک چمچ یہ تھوڑا سا دردرا ہی ہونا چاہیے تاکہ سکرابنگ میں ہیلپ کرے اچھے جہاں پر ایک بات بتاتے چلوں کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ سکراب نہیں کر سکتے ان کی سکنز زیادہ سینسیٹیو ہے تو وہ لوگ گندم کا آٹا پیس کر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو آپ چینی پیسی ہوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے گرینیوز بھی تھوڑے سے کم ہارش ہوتے ہیں جبکہ چاول کا آٹا جو ہوتا ہے یہ سکن کو انسٹنٹ وائٹنگ تو پروائیڈ کرتا ہے لیکن یہ سکن پر رب کرنے سے ایبزورب نہیں ہوتا اسے مکس کر لیں اور سیمپل دو انگریڈینٹ سے ہمارا سکراب یہاں پر تیار ہو چکا ہے اس سے پہلے جو کلنزنگ کی تھی فیس ساف کرنے کے بعد آپ نے سکرابنگ کرنی ہے اچھے سے اچھے سے میں کوئک فیشل بھی کہوں گی بکاوز دو سے تین منٹس کلنزنگ اور اس کے بعد صرف دو سے تین منٹس سکرابنگ کرنی ہے وہ بھی بلکل سوفٹ ہاتھوں ساتھ یعنی ہمارا پورا فیشل پندرہ سے بیس منٹس میں کمپلیٹ ہو جائے گا یہ وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کے لیے بھی بہت ایفیکٹیو رہے گا جو کہ نوز اور چن کے ایرے میں آ جاتے ہیں اگر رائز فلور کی بات کریں تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے گلو لاتا ہے چھوٹکیوں میں جس ہفتے آپ لوگوں نے یہ فیشل کر لیا نا اس پورے ہفتے میں آپ کا چہرہ چمکتا دمکتا رہے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اسی چمک دمک کے ساتھ باقی دہی ہائیڈریشن کا خزانہ ہوتی ہے سکن کو پانی سے تربتر کر دے گی کیونکہ یہ سکن کے علاوہ بالوں میں بھی یوز کی جاتی ہے انڈو اور تیل وغیرہ کے ساتھ سر کی ڈرائنیس کو دور کرنے کے لیے اب باری ہے جی مساج کی اس کے لیے پھر سے ہم لیں گے ایک چمچ وہی تھک کونسسٹنسی والی دہی اور اس میں ملا دینا ہے جی گلیسٹین آدھا چمچ جیسے ہی ہم ڈالیں گے گلیسٹین دہی پھٹ جائے گا پھر اس میں ملا دیں جی سودنگ کے لیے الوغیرہ جیل آدھا چمچ یہ تیار ہو گیا جی ہمارا سمپل بٹ ایفیکٹیو مساج کسی بھی فیشل ٹریٹمنٹ میں مساج بہت ضروری ہوتا ہے تو ہم نے دہی سے بنا لیا دہی کے اندر ہائی اماؤنٹ میں لیکٹک ایسٹ اور زنگ پائے جاتا ہے اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایکنی والی سکین ہے تو اس کے اوپر دہی کو کس طرح سے اپلائی کریں تو بتا دو کہ جن لوگوں کو ایکنی ہوتی ہے ان کو کیور کرنے میں دہی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے لیکٹک ایسٹ سکین کے لیے بہت اچھی نحمت ہے فیش مساج کی کچھ خاص ٹکنیکس ہوتی ہیں جو کہ تمام لوگوں کو آنی چاہیے اگر آپ لوگ چاہیں گے تو اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی یہ دانے سے پہلے پہلے رات کو سوتے وقت فیس کا مساج ضرور کیا کیجئے چاہے تو کسی سیرم سے کر لیں بھلے علمڈ آئل سے کر لیجئے چار سے پانچ منٹ تک میں نے یہاں پر مساج کیا ہے اس کے بعد میں اسے واش کر لوں گی یا پھر وائپ کر لوں گی جو آپ کا دل چاہے جو آپ کو ایزی لگے اور جو گلو آ رہا ہے نا وہ ساتھ کے ساتھ آپ لوگ دیکھتے چلے جاؤ ٹھیک ہے نا بعد میں آ کر مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ آپ ہی یہ پرابلم تھا یہ پرابلم تھا لیکن اس کو جب بھی آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کا انسٹینٹ گلو ملے گا اتنا سوفٹ فیل ہو رہا ہے نا اس وقت مجھے اپنا فیس میں بتا نہیں سکتی آپ اسے لازمی لازمی ٹرائے کیجئے گا ایز آنے سے پہلے پہلے دو بار تو لازمی کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے اچھے ریزرس مل سکیں اب ہمارا جو آخری سٹیپ ہے وہ ہے جی ماسک پھر لینی ہے ہم لوگوں نے اگین دہی اور اس میں ڈال دینا ہے ٹیمارٹر کا پلپ تقریباً ایک چمچ ایک سے ڈیٹ چمچ یہ ماسک کلو لانے کے ساتھ ساتھ بلیمشیز اور پگمنٹیشن کو بھی فیڈ آؤٹ کرے گا اس کے بعد ہم لوگوں نے ملا دینا ہے کوکو پاوڈر جو کہ آپ کو کسی بھی بیکری سے آر رام سے مل جائے گا اچھا اگر یہ پاوڈر آپ کے پاس نہ ہو تو اوپشنل جو چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں اور آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں بہتر اوپشن کوکو پاوڈر ہی ہے خیر جی ہم نے ملا دیا ہے ایک چمچ پھر اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ بلکل مہندی کی طرح بہت ہی خوبصورت سی کنسسٹنسی میں ہمیں حاصل ہو جائے گا اور اپلائی کرنا بھی بہت ایزی ہے اسے سکون کے ساتھ فنگر کی ہیلپ سے جیسے کہ میں ہم یہاں پر بہت ہی مزے کے ساتھ اس کو اپلائی کر رہی ہوں اپلائی کیا جا سکتا ہے براش کے ساتھ بھی کر سکتے وہ آپ کی اپنی مرزی ہے یہ بہت تھنڈا ماسک ہے خاص طور پر دہی کی وجہ سے لیکٹی کیسر کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ ٹو موسٹ لیئر کو ریموف کر کے نیو سیلز کو گروہ کرتا ہے چھائیوں کا دشمن مانا جاتا ہے تھنڈے ہونے کی وجہ سے سن برن اور ٹیننگ سے بھی آپ لوگوں کو کیور کرتا ہے دہیوں کو آنکھوں کے نیچے لگانے سے ڈارک سرکلز ختم ہو سکتے ہیں اور اسی کی وجہ سے نید بھی بہت اچھی آتی ہے خیر جی ہمارے اس پیک نے خوشک ہوتے ہوئے دس سے پندرہ منٹس میں ہی اپنا اثر دکھا دینا ہے اور ایک خوبصورت سا گلو لے آنا ہے جو کہ آپ لوگ ابھی چیک کرنے والے ہیں سکن ہماری ہماری بہت سوفٹ اور سمودھ ہو چکی ہے بلکل ایسے ہی جس طرح سے ہم میک اپ کرنے سے پہلے پرائمر یوز کرتے ہیں اسے دھولیں جی سادہ پانی کے ساتھ اور انجوائے کریں میری طرح یہ فیشل آپ اید سے پہلے پہلے چار دنوں کے وقفے سے یا پھر ہفتے میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ گوڈ ریزرٹس ملیں گے سو مجھے دعاوں میں جان رکھے گا اور روزے بھی رکھتے رہیے اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے آمین لائک کر دیجئے گا اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے کوئی مشکل کام نہیں ہے سو ملتے ہیں اللہ حافظ